اوپیکس انٹرنیشنل ہیمن رائٹس کانسل کے ہیڈ فقر عالم صاحب اور ہم کے کانسل کے تمام عہدداروں نے مل کر آئی ٹی سی رویل گارڈن ہٹل میں ایک نہائیتی شاندار فانکشن کا آئیجن کیا جس میں ہیمن رائٹس کانسل کے لیے کام کرنے والے تمام اہم ایکٹیویٹس کو ایوارڈ سے نواز آئے گیا اس موقع پر جیجز بیریسٹر پولیس افسر اور سماج کے دیگر شبہ سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیتوں کو ایجازات سے نواز آگیا انہوں نے اپنے اس فانکشن کا نام پرکرمہ دیوست دیا تھا جس میں کئی آئی پیس افسران بھی موجود تھے اور انہیں بھی اوارڈ سے نواز آگیا فقر عالم کا کہنا ہے کہ یہ دراصل یہ فانکشن ایک طرح سے گیٹ ٹوگیتر ہے کیونکہ سال بھر انسانیت کی خدمت کرنے کے بعد یہی ایک موقع ہوتا ہے جہاں تمام لوگ ایک جہا ہوتے ہیں اور ان کے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد ان کی حوصلہ اوزائی کے لیے انہیں انعامات سے نواز آ جاتا ہے اس موقع پر ہماری ارمان چیز فقر عالم اور ہیمن رائٹس کانسل کے بارے میں کیا کہنا سنی ہے جی آج ہیمن رائٹس کے بارے میں جو میٹنگ ہوا سب باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں بہت سا ریکارڈ بھی کیا ہوگا آپ نے یہ پبلک کے سامنے آپ اس کو تفصیل سے رکھ سکتے چھوٹے موڑے کچھ کم وقت میں میں آپ کو اپنے طرف سے چند باتیں بول دیتا ہوں کہ ہیمن رائٹس کا معاملہ الگ ہے کہ عام لوگ جیسے کرپشن ہندوستان میں جیسے عام لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں اس حساب سے وہ اگر ہم لوگوں کا دارہ سے کانسل کرتے ہیں تو ان لوگوں کا ایک طاقت ملتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہے آپ کے ساتھ ہم بھی ہیں اور ان کی لڑائی میں ہم لوگ اپنی جی جان سے کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان کے حقوق بھلانے کی کوشش میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش ہے یہ ہیمن رائٹس کا جو آپ لوگ کام کرتے ہیں اس میں بہت ارچنے آتے ہیں پولیس کا مسئلہ ہے انٹی سوشل کا مسئلہ ہے اور بھی پولیٹیکل ہے تو یہ تمام جو مسائل آتے ہیں اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں یہ آپ نے صحیح کہا کہ بہت جگہ ایسے مسائل آتے ہیں اور سب لوگ ایسے نہیں ہیں کچھ چند لوگ ایسے ہیں بھی جب ان کا ہم لوگ سامنا ہوتا ہے تو ہم لوگ ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی عام آدمی کے حق کو آپ روننے کی کوشش کریں گے تو ہم لوگ آپ سے اس لڑائی کو جاری رکھیں گے اور کہیں بھی ایسا نہیں چھوڑیں گے آپ کو کہ اپنے والی آپ کر سکتے ہیں یعنی آپ کو یونیٹی کی ضرورت ہے تاکہ ایک فورس بن سکے ایک پاور بن سکے اور ہیمن رائٹس کا کام کر سکے جی ہاں جتنے لوگ بھی جو ہیمن رائٹس سے جھوڑے ہوئے ہیں جب اپنی لڑائی کو آگے بلاتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے ساتھ جھوڑتے بھی ہیں تب ہی تو ہم لوگ کامیابی ملتے ہیں یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ جو بھی کرپشن ہیں جہاں بھی جو بھی پریشانیاں آتی ہیں کہیں بھی ہم لوگوں کی ضرورت پڑے جیسا کہ ہمارے فقرالیم صاحب ہے دن رات مسلسل ان کا ایک اپنا آفیس بھی ہے اور وہ عام لوگوں کو اپنا اچھا خاصا وقت دیتے ہیں کہیں ان لوگوں کو کچھ کمی محسوس ہو تو ان سے کلشٹ کرتے ہیں تو اس لائم ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہیں کئی بہت سے ہیمن رائٹس پہ الیگیشن بھی لگتا ہے کہ یہ لوگ پیسے بھی لے لیتے ہیں اور کام دیکھیں دیکھیں یہ کیا ہے سابیت کرتے ہیں کہ ان سے اچھے کوئی نہیں جیسا کہ ہندوستان کی احادت آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے اس لئے اگر ہم لوگ اپنے لئے لڑیں اس لڑائی کو آگے بڑھائیں تو کہیں نے کہیں اس میں اپنا مفات کی بات آتی ہے تو لوگ یہ ایک اسٹرگیشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو بھی لوگ پر ہیمن رائٹس سے جلو ہے اس کو پورڈیشن کیا سوچتے ہیں کہ کہ کہیں عوام ہم سے اچھا ہیں پس اسی بھی ہم لوگ خوش ہیں اور سیاست سے ہم لوگ اپنے آپ کو بلکل الگ رہتے ہیں یہی میسج ہے کہ ہم لوگ جو لڑائی لڑتے ہیں اس میں عام لوگ بھی ہم لوگ کے ساتھ جھڑے اور جو پورڈیشن حجرات ہیں جو بڑھ 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 ہوتے وہ فائز ہیں وہ لوگ بھی ہم لوگوں کا ہاتھ پر مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور جہاں غلط ہو وہ ہم لوگ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں شکریہ جنہوں نے اس موقع پہ اتنے نایاب ہیرو کو ایک جگہ جمع کیا ابھی ہمارے موجت جس صاحب نے کچھ روشتی ڈالی ڈیمن ناٹس کے بارے میں انسانوں کا جو خقوق ہوتا ہے اگر اسے کوئی روندے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف لائے کرنی چاہیے تو یہ کام آدمی اگر اس لائے میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے تو اس کے ہاتھ لوگ آپ جیسے لوگ مضبوط کرتے ہیں ان میں میں ایک مہمی شامل ہوں اور اس ڈیٹ کو فقر عالم صاحب نے چنا ہے 20 جنواری ہمارے ہندوستان کے سب سے عظیم سپاہی جن کو لوگ آج تک ڈھون نہیں سکے نیتا جی سبحان چندر پوشت تو اس تاریخ سے ہم لوگوں کو ایک لیسن لینا ہے کہ انہوں انہوں نے جو رائے شروع کی انہیں ایک سپاہی کے روپ پہ آج بھی پھورا ہندوستان کیا پھوری دنیا یاد کر دی ہے تو صحیح بات ہے آپ لوگ ہم لوگ جو یہاں بے جمع ہوئے ہیں ہم لوگ بھی اس لائی کو آگے بڑھا رہے ہیں سپاہی کے شکل میں جو انسانی حقوق کو پاوال کرتے ہیں ان سے ہم لوگ اس لائی کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم لوگ بھی ایک سپاہی ہوئے یہ دن بہت موضوع ہے 8 جنواری جو نیداری سوہچندر بوس آزاد ہیر فوج کے سپاہی تھے اور ہمارے فکرالم صاحب نے اتنے سپاہیوں کو یہاں جمع کیا اس لئے میں انہیں موارک بات دیتا ہوں ہمارے تمام کانسل کے کومیڈی ویمران اور جتنے دیگر حضرات جو یہاں موجود ہیں یہاں میں جو باتیں ہوئیں جیسا کہ جس صاحب سے روشتی ڈالی کہ انسان کا جو حقوق ہوتا ہے خاص کر عورتوں کے منٹرنس کے بارے میں سب لوگوں کو پتا تھا لیکن میں اپنی بات کہتا ہوں کہ ماں باپ کا جو منٹرنس ہوتا ہے اس کے بارے میں تفسیر سے مجھے امان نہیں تو اس پروگرام کو اگر ہم اٹنٹ نہیں کرتے تو جس صاحب کا یہ بات سن کر جو گرنزہر پہ آیا ہے اس کو ہم لوگ جب اپنے سرکل میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ باتیں بتانے کے کوشش کریں گے یہ بھی ایک لڑائی کا حصہ ہے جس کے جس کے دیوار پہ اگر جو بھی باتیں آتی ہیں گروہاتارے سے کونٹیکٹ کرتا ہے تو اس کو تفسیر سے فغیرانب صاحب بتائیں گے اس لئے یہاں پہ بہت کم وقت رہتا ہے تو تمام باتیں یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے رکھنا موشکل بس یہاں سے تکلنے کے بات سب لوگ جو اپنے کام میں مصروف ہوں گے ہم نے کسیبائی کے طرح کام کرنا بھی شروع کریں شکریہ موسیقی موسیقی